افواہ گرم ہے کہ پاکستان کی سیاسی سکرین پر کوئی بڑا کھڑاک ہونے جا رہا ہے جس سے دیکھنے والوں کے موں کھلے کے کھلے رہ جائیں گے لیکن اس وقت سسپنس یہ ہے کہ مستقبل قریب میں ہونے والا کھڑاک سیاسی ہوگا یا اسکری یعنی فلم کا نام کپتان کا کھڑاک ہوگا یا چیف کا کھڑاک عام طور پر سنسنی خیز فلموں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ ہیرو کون ہے اور ویلن کون ہماری سیاست کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے سنسنی خیز فلموں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ابتدا سے ہی دیکھنے والوں کو جکڑ لیتی ہیں کسی واردات یا واقعے کے تانے بانے جوڑنے میں فلم اختتام تک کب پہنچتی ہے معلوم ہی نہیں ہوتا کہانی کار ہر اگلے سین میں دیکھنے والوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسی فلموں کی کامیابی اسی میں ہوتی ہے کہ جیسا ناظرین سمجھ رہے ہوتے ہیں سب اس کے برقس ہوتا چلا جاتا ہے جس کے لیے کبھی سب سے معصوم کردار کو کہانی کا اصل محور یا خود تفتیشکار کو ہی مجرم ثابت کر دیا جاتا ہے پاکستان کی گزشتہ دو دہائیوں کی سیاست کا جائزہ لیں تو یہ بھی کسی سسپنس تھریلر فلم سے کم نہیں پرویز مشرف نے سن دوہزار دو کے انتخابات کر آئے تو ان کی حمایتی جماعت مسلم لکھ کاف کو سادہ اکثریت نہ مل سکی سب دوسری جماعتوں کو ملانے کی جماعت افریق میں لگے تھے کہ اچانک ایک نیا گروپ پیٹریارٹ کے نام سے سامنے آ گیا اور یوں نمبر پورے کر لیا گئے وزارت عزمہ کے لیے بڑے بڑے نام زیر بحث رہے لیکن اچانک قرآفال میر زفر اللہ خان جمالی کے نام نکل آیا جو دور میں شامل ہی نہ تھے گویا بقول شائر منزل انہیں ملی جو شریع کے سفر نہ تھے جمالی کی اچانک رخصتی چہدری شجاعت حسین کی ڈیڑھ ماہ کی وزارت عزمہ اور پھر امپورٹڈ شوقعت عزیز کی آمد جیسے حیران کن ٹویس بھی کہانی میں آتے رہے پھر ایسا ماحول بھی بنا کہ طویل عرصے تک حکمرانی کے خواب دیکھنے والے پرویز مشرف کو رسوا ہو کر اچانک صدارت چھوڑنا پڑی بینظیر بھٹو کی شہادت آصیف علی زرداری کی اچانک انٹری پھر صدارت کا احدہ پھر ہر روز گرتی حکومت کے پانچ سال گویا ہر جگہ نتیجہ اخص کرنے والے غلط ثابت ہوتے رہے نواز شریف کا تیسرا اقتدار عمران خان اور تاہر القادری کے دھرنے قربانی سے پہلے قربانی کچھ بھی ایسا نہ ہوا جو سوچا جا رہا تھا سن دوہزار سولہ میں جب سب کچھ حکومت کے قابو میں آ گیا یہاں تک کہ اگلے انتخابات میں بھی نون لیگ کی کامیابی کی پیشگویاں کی جانے لگیں تو اچانک پینما ریکس کی صورت میں کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا معاملہ عدالت میں پہنچا اور پھر صدا پاناما کی بجائے اقامہ رکھنے پر ہو گئی اور یوں نون لیگ کا مزید پانچ سال حکومت کا خواب تدور پارٹی کی بقا بھی ایک مسئلہ بن گئی نواز کے بعد عمران خان کا حکومت میں آنا کہانی میں کوئی ٹویسٹ نہیں تھا کیونکہ ایسا نواز کو نکالنے سے پہلے تیہ ہو چکا تھا ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکشن کے نتائج کا دو روز بعد جاری کیا جانا بھی عوام کے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا اسکری پروڈکشنز کی فلم کپتان کا کھڑاک تیار کرنے کے لیے ایسا ضروری تھا لیکن کپتان کا کھڑاک نمائش کے لیے پیش ہوئی تو ناظرین کو ہر سین میں نیا دھچکہ لگا جب آئے گا عمران کے بعد دکھائے جانے والے خواب ایک ایک کر کے یوٹرنز کی نظر ہونے لگے اور کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھروں کی امید لگانے والوں کو جب اپنی نوکریاں اور گھر بچانے کی فکر لاحق ہوئی تو سیاسی منظر نامے پر پھر اگر مگر شروع ہو گئے سپر فلاپ فلم کپتان کا کھڑاک ایسا ضردار ہے کہ سکرپٹ لکھنے والا فلم کا ہدایتکار اور اس کا پیشکار سب ہی حیران و پریشان ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا تھا کیا فلم آیا تھا اور کیا چل رہا ہے یہ بھی پاکستان کی سیاسی اور فلمی تاریخ کے ایک نیا ریکارڈ ہے کہ ایک مکمل فلاپ ترین فلم بائیس ماہ سے تمام سینما سکرینز پر چل رہی ہے اور اس ڈبا فلم کو اتارنے والا کوئی نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس وقت ملک کے اسکری ہدایتکاروں کے پاس دکھانے کے لیے کوئی اور فلم موجود نہیں جو کامیابی سے چل پائے اور اسکری پروڈکشن کے ماتے پر لگا داگ دھل جائے جواب یہ ہے کہ اسکری ہدایتکاروں اور پیشکاروں کے پاس ایسی کئی بنی بنائی فلمیں ڈبوں میں بند پڑی ہوتی ہیں جن کو مارکٹ کرنے کے لیے مناسی وقت کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے اور شاید اب وہ وقت قریب ہے بائیس سال کی جدو جہد کے بعد مکمل ہونے والی فلم کپتان کا کھڑاک کے ہیرو کے فلم اترنے کی باتیں اب عام ہونے لگی ہیں جس نے سیاست میں ایک نیا سسپنس پیدا کر دیا ہے کہ آگے کیا ہوگا یہ ایک ایسا سسپنس ہے جس نے نہ صرف عوام بلکہ خود حکومتی جماعت کے لوگوں کو بھی اپنے سہر میں لے لیا ہے اگلی فلم کا مجوزہ نام ہے کون بنے گا نیا کپتان عوام بھی پورے دھیان سے یہ سیاسی پکچر دیکھ رہے ہیں کہ شاید انہیں آگے کی کہانی کی نوائیت کا اندازہ ہو جائے لیکن ایسا ہو جائے تو سسپنس کیسا اور تھریلر کہاں کا عام فلموں میں تو کہانی کردار اور مقالمیں سب سے پہلے تیار ہوتا ہے اکس بندی ہو چکی ہوتی ہے پردہ سکرین پر آنے کے بعد اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی لیکن اسکری فلموں میں سکرپٹ لکھ بھی دیا جائے تو اکس بندی باقی رہتی ہے اور آخری لمحات تک اس بات کا امکان موجود رہتا ہے کہ کسی بھی وقت صورتحال کے مطابق کہانی میں تبدیلی کر دی جائے اور کوئی ایسا ٹویسٹ آ جائے جو کسی کے وہم وگمان میں بھی نہ ہو عام طور پر سسپنس تھریلر فلموں کے اختتام کو انتہائی حیران کن اور نقابل تصور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اکثر فلم کے اختتام پر اچانک کوئی معمولی کردار غیر معمولی اہمیت اختیار کرتے ہوئے تمام تر توجہ کا مرکز بن جاتا ہے پاکستانی سیاسی تھریلر میں بھی ایسا ہو جانا کوئی انہونی بات نہیں اس لئے دل تھام کر توجہ کے ساتھ اس اسکری پروڈکشنز کی سیاسی فلم کو دیکھتے جائے ضروری نہیں جو آپ سب سوچ رہے ہیں اس مرتبہ بھی ویسا ہی ہو سسپنس فلموں میں کئی مرتبہ جب بظاہر کہانی ختم ہو جاتی ہے اور شائعکین اپنی چیزیں سنبھال کر کرسیوں سے اٹھنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں تو اچانک کوئی نیا ٹویسٹ انہیں دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے فلم کپتان کا کھڑاک ابھی اتری نہیں چل رہی ہے کہانی ابھی واقعی ہے ہو سکتا ہے کہ کپتان واقعی ہیرو بننے کا چکر میں کوئی زوردار کھڑاک کر دے اس لئے کہانی کو اس وقت تک ختم نہ سمجھیں جب تک سکرین پر دی اینڈ لکھا نہ آ جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا